اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بہت ہی انٹریسٹنگ معلومات دوں گا جس سے آپ کا فائدہ ہوگا تو آپ نے پلیز یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آسکے اور آپ اس چیز کو فالو کر سکیں تو آپ کے کام کی چیز ہے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے تو یہ پوری ویڈیو دیکھیں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بات کا نالج ہوتا ہے یا کوئی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہو کوئی نالج ہو کوئی اچھی بات ہو تو اسے ضرور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے تو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کی جو نئی پالیسی ہے اس کے مطابق جو نئے یوٹیوبر ہیں مثلا جن کے سبسکرائبر دس ہزار سے کم ہیں تو ان کو یوٹیوب یہ کرے گا کہ خود سے پروموٹ کرے گا لیکن کیا تمام چینل اس کٹاگری میں آئیں گے اس کے لئے کیا کٹیریا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے چینل پر آپ کی جو ویڈیو ہے اس کی کوالیٹی اچھی ہے مثلا اچھی کوالیٹی سے آپ بناتے ہیں اور آپ کی ویڈیو کو جو ہے نا اگر آپ کی ویڈیو پانچ منٹ کی ہے تو لوگ چار منٹ تک اس کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کی ویڈیو زیادہ لمبی ہے تو لوگ یعنی کہ اس ویڈیو کا زیادہ اچھا دیکھیں ایسا نوہ کلک کیا اور چھوڑ دیا کلک کیا اور چھوڑ دیا اس طرح سے وہ یوٹیوب سمجھتا ہے کہ یہ اس ویڈیو کے اندر کوئی دم نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہونی چاہیے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ میں سے میرے بھی یہ عادت رہی ہے مجھے آپ پتا چلا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر اکثر نئے یوٹیوبر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا چینل گرو نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے جو چینل کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے نیچے جا کے کمنٹ کرتے ہیں اپنا لنک شیئر کرتے ہیں سب فار سب یعنی سبسکرائبر کے لیے وہ یعنی کہتے ہیں کہ تو اس طرح سے یوٹیوب اچھی طرح سے سمجھتا ہے تو آپ کا چینل جو ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے تو پھر ایسے جو چینل سپیمی چینل ہوتے ہیں ان پہ یوٹیوب توجہ نہیں دے گا ان کو گرو نہیں کرے گا اس لئے آپ اگر یوٹیوب پہ نئے ہیں یا پرانے بھی ہیں تو آپ یوٹیوب کو فیر طریقے سے یوز کریں ٹھیک ہے اپنا لنک جو ہے آپ دگر سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں جیسے فیس بک ہے ٹویٹر ہے ٹھیک ہے انسٹاگرام ہے اور فیس گروپ کے جو گروپس ہیں آپ گروپس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ یوٹیوب کے اندر ہی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا اور لنک اپنا شیئر کرنا اس سے جو ہے نا آپ کا چینل سپیم میں جا سکتا ہے تو آپ میں سے اکثر ایسے کمنٹ کیے ہوں گے بلکہ لا تعداد کیے ہوں گے اب آپ کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ان کمنٹس کو کیسے ڈونڈا جائے اور ان کو کیسے ڈلیٹ کیا جائے تاکہ آپ کا چینل جو ہے صاف ہو جائے ٹھیک ہے چاکہ یوٹیوب کی نظر میں نہ آئے کہ آپ نے کوئی سپیمی ارکتیں کی ہوئی ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ وہ ایک ہی بار کیسے وہ جو آپ کے کمنٹیں وہ سارے ڈلیٹ کر سکتے ہیں جو جو آپ نے سپیمی کمنٹ کیے ہوئے ہیں یا آپ نے جہاں اپنا لنک شیئر کیا ہوا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ اس کے لئے ہم جو ہے پہلے کروم سے کروم جو ہے گوگل کروم سے ہم اوپن کریں گے یوٹیوب کو یعنی یہ ڈسک ٹائپ شائد جو ہوتی ہے نا اس طرف آپ نے جانا ہے وہاں سے آپ یہ ایزیلی جو ہے نا وہ آپ نے جو سپیمی کمنٹ سے ہیں یہ دیکھیں یہ یوٹیوب ہے میں اس کے کلپ کر دیتا ہوں یہ یہ آپ یوٹیوب کھل رہی ہے آپ کے سامنے تو چونکہ یہ اس کو مجھے کلوز کرنا پڑے گا آپ کو دکھانے کے لئے اس میں سے آپ می چینل میں آپ جائیں گے نا جیسے آپ یہ کلوز کیا یہ آئے یہ جو اوپر ہوتا ہے نا یہاں سے آپ کلک کریں گے نا تو آپ کی پوری لسٹ سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں می چینل ہے ٹرینڈنگ ہے سبسکرپشن ہے یہ اسٹری یہ 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 جو اسٹری ہے نا اسٹری یہ اسپے آپ نے کلک کر دینا ہے اسٹری پہ یہ کلک کیا میں نے ٹھیک ہے اب جو ہے نا یہ اسٹری اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب لکھا ہوا ہے یہ واش سٹری سرچ اسٹری یہ اپنے یہ باتے ہیں یہ کلوز کر کے بتا رہا ہوں یہ یہ سرچ اسٹری یہ ساری یہ ویڈیو کھل گئی ہے میں اس کو کلوز کر کے آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے تو یہ اس طرح سے آپ کوشش کیا کریں کہ سپی امیم جو کمنٹ ہیں وہ آپ نہ کریں یہ واج اسٹری ہے ساری یہ دوبارہ سے اصل میں یہ ٹچ والے فون میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ سے اوپن کرتے ہیں یہ دوبارہ سے کھل رہا ہے اصل میں جب کلوز کریں کلوز کرنے سے وہ کلوز کرتے وہ ٹچ ہو جاتا ہے تو دوسری چیز کو اوپن ہو جاتی ہے جسے ہم اوپن نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ میں نے کلوز کیا اب یہ دوبارہ سے ہم یہ آئیں گے اپنے لسٹ پر یہ می چینل ٹریننگ سبسکرشن یہ اسٹری کو کلک کرنے یہ اسٹری کو یہ اسٹری کو میں نے کلک کیا ہے اور اب اسٹری اوپن ہوئی ہے آپ دیکھیں واج اسٹری ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کلیر آل واج اسٹری اس کے ساتھ یہ ادھر سرچ اسٹری ہے اس کے ساتھ یہ آگے دیکھیں کمنٹس رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے کمنٹس پر کلک کرنا ہے وہ اسٹری واج اسٹری سرچ اسٹری جو ہے وہ بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کمنٹس پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میں کلک کرتا ہوں کمنٹس پر تو یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے تھوڑ دیر پہلے دو کمنٹس پر دو ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا تو وہ میرے یہ سامنے آگئے ہیں چونکہ باقی کمنٹ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ تھا تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں اب جب کمنٹ سے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ نے جن جن جگہ پر کمنٹ کی ہوں گے وہ سارے اوپن ہو جائیں گے تو وہاں سے آپ جو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں وہ آپ کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ کمنٹ کے آگے یہ جو نشان بنا ہوتا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ کلک کیا یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیٹ کا اپشن میں کلوز کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایڈیٹ ہے وہ دوسرا ڈیلیٹ ہے آپ نے ڈیلیٹ کو یہ کرنا ہے اس کے بعد وہ کنفرمیشن مانگے گا یہ نیچے کہیں ہوگی کنفرمیشن اس کی کیونکہ بہت زیادہ کلوز کیا ہوا ہے اس لیے آپ یہ دیکھیں یہ یہ لکھا ہوا ہے ڈیلیٹ یور کمنٹ پرمننٹلی ٹھیک ہے آپ اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ پر اگر نہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے تو کینسل پر لیکن ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے یہ کیا Internet اب یہ کمنٹ ہو گیا ہ ڈیلیٹ اب اس کے بعد دوسرا میں دیکھوں گا کہ کون سا میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اسی طرح سے دوسرا کمنٹ بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جتے ہیں بھی آپ نے کمنٹ کیے ہوں گے اب یہ دوسرا کمنٹ میں نے کیا ہوا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں ویسے بھی جائے ویسے دوسری اب یہ کلک کریں گے ویسے ہی ڈیلیٹ کا یہ اپن ہو گیا ہے ڈیلیٹ پر کلک کیا اب یہ کنفرمیشن والا آگا اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے یا تو اس پر سکرین بڑی کھلتی ہے یہ اپشن ہے ڈیلیٹ کا تو یہ ڈیلیٹ کیا تو اس طرح سے جو ہے نا یہ آپ باری باری جو ہے نا اپنے سارے کمنٹ جو ہے نا وہ کلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرے چینل کا وہ آ رہا ہے یہ میرے چینل کا جو ہے لوگو ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے چینل کا لوگو ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا چینل کہاں ہے تو ناظرین اس طرح سے آپ جو ہے نا ایک ایک کر کے اپنے سارے جو کمنٹ سے نا وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے جگر آپ لنک کا اپنے شیئر کی ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح سے آپ نے سب فر سب کیا ہوا ہے تو یہ باتیں سپیم میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے جب یہ سپیم میں چلی جاتی ہیں وہ پھر وہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کا چینل جو یوٹیوب کی جانا کا کہ نئے یوٹیوبر کو جو ہے نا کرنا ہے نئے یوٹیوبر کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے تو وہ اس میں آپ کا چینل رہ جائے گا پھر چاہے آپ دس سال تک محنت کرتے رہے ہیں آپ کا چینل گرو نہیں ہوگا تو یہ کچھ رولز ان ریگولیشن ہوتے ہیں اگر آپ فالو کریں گے تو اس طرح سے آپ کا چینل بہت جلدی گرو ہوگا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہے نا اور اس کا جو بیل ہے ساتھ میں اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیو مل سکیں تو میں اسی پہ جو ہے نا آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھنا ہے نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو کے ساتھ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آذر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت اپنا خیال رکھنا ہے